اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے تڑکے والے رائس اور لوکی چنہ دال کی ریسپی لائے ہیں اس کے لئے ہم نے حاف کے جی لوکی لے لیے اور اس کو پیل اف کر کے اس طریقے سے کٹ کر لیجے اور ہری مرچ کالی مرچ ادرک کپ پیس اور سات اٹھ جوے لسن ہری مرچ کالی مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور لوکی ایک گلاس پانی کے ساتھ ہم نے بوائل کر لی اور یہ ہمارے پاس مسالہ ہری مرچ کالی مرچ ادرک اور لسن ہم نے پیس لیا اس کو اور پیاز دو عدد میڈیم سائز کے اور ٹیمائٹر دو بڑے سائز اور سابت زیرہ ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون اور سابت تنیا بھنا کٹا ایک ٹیبل سپون حلدی ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک خسب زائقہ لال مش ون ٹیبل سپون تھوڑی سی کلون جی اور یہ ہمارے پاس ہرہ دنیا ہری مرچ دال ہم نے ڈیڑھ کپ لے لی اور بھگو کے پہلے رکھ دیا اس کے بعد اس کو بوائل کر لیا روکی بھی ہمارے پاس ڈن ہے اس کے بعد ہم نے آئل گرم کیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ اور اس کے بعد اس میں پیاز ایٹ کریں اور گولڈن براؤن کالر جیسے اس میں آتا ہے اس میں ہم مسالہ ایٹ کر دیں گے لسہ ندرک ہری میرچ اور کالی میرچ اور دو سے تین منٹ تک اس کو اس طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم مکس کریں گے جیسے اس میں حل ہونا شروع ہوتے ہیں پھر ہم اس میں واقعی مسالہ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ سارے سپائسیز اب اس میں ایٹ کریں گے ہم اس میں ثابت مرپس زیرا ہے بھنا کھٹا دھنیا ہے اور گرم مسالہ حلدی لال میرچ نمک اور تھوڑی سی کلونجی تھوڑا سا اس کو بھونے جیسے ہی مسالہ سارا مکس ہو جاتا ہے ہم اس میں چینہ دال ایٹ کر دیں گے اس میں پانی دیکھیں بلکل بھی نہیں ہے لوکی ایٹ کریں اس میں اور مکس کر کے اچھے طریقے سے اس میں ہم ایک سے دو گلاس پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ڈھکتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہوئے چمچ چلاتے جائیں گے اور جب اس میں تھوڑا سا پانی اس میں رہ جائے گا گریوی آپ دیکھ لیجئے گا کسی ساب سے آپ کو ریکوائیڈ ہے کیسی آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے اپنا جو ہم نے گرین کرینڈر کٹا ہوا ہے اور ہری میرچ ہے ہمارے پاس ثابت اور یہ تارنے سے دو تین منٹ پہلے ایٹ کیجئے اور اس طریقے سے مکس کریں اس کو اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ بس آپ نے ایک منٹ کے لیے بس آپ اس کو ڈھکتیں تاکہ اس کی خوشبو اچھے طریقے سے آجائے اس میں دیکھیں ہمارے پر بلکل ریڈی ہے اس کے بعد ہم نے رائس لے لیے اس کو صاف کر کے پہلے بھی گو دیے دیتی تیر بھی گونا ہوتا ہے اور پیاز لے چھوٹا اس کو چھوٹے چھوٹے سلایس اس طرح سے کیوز میں کٹ لیں اور چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے آئل لیے پیاز کو ڈارک براؤن کلر دیجئے اور اس میں پانی ایڈ کریں جیسے کلر آتا ہے اور ساتھ میں نمک ایڈ کریں اب رائس اس میں اس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے اگر ایک کپ رائس لیے تو اس میں پانی کی کوئنٹیٹی ڈبل ہو جاتی دو کپ ہو جاتی ہے تو اس حساب سے یاد رکھئے گا جیسے ہم اپس ایک گلاس رائس ہیں تو جب اس ٹائم پہ پانی اٹ کریں گ تو دو گلاس ہو جائیں گ جیسے اوبال آتا ہے پانی میں تو ہم رائس اٹ کریں گ نمک چک کر لیجئے گا اس میں اور یہ دیکھیں بابلز آنے لگیں تھوڑا سا اس میں پانی رہ جاتا ہے پھر ہم اس کو دم پہ لگا چاور ریڈی ہیں اور یہ تڑکے والے چاور اس رش کے ساتھ لوکی چرنہ دال سے بہت زبرز لگتے ہیں بہت انجوائی کریں گے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسی پی کو اور پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولی گا شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر ریسی پسند آتی اپنا بہت خیر رکھ گا اللہ حفیظ